ٹین این ٹی وی کی بنل قوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد کینیڈا کی پارلیمنٹ نے کسی پابندی کے بغیر ایک تحریک منظور کر لی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سنگ کیانگ میں مسلم اقلیت کے ساتھ چین کا سلوک نسل کشی کی حیثیت رکھتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی پارلیمنٹ نے چین کے خلاف ایغور برادری کی نسل کشی کے الزام کی قراردات منظور کر لی کینیڈا کی پارلیمنٹ نے کسی پابندی کے بغیر ایک تحریک منظور کر لی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سنگ کیانگ میں ایغور مسلم اقلیت کے ساتھ چین کا سلوک نسل کشی کی حیثیت رکھتا ہے کینیڈا کے ہاؤس آف کامن میں چین کے خلاف ووٹنگ میں 338 اراکین میں سے 266 اراکین نے حمایت میں ووٹ دیا جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا کابینہ کی اکثریت ووٹنگ کے وقت غیر حاضر تھی تاہم کینیڈا کے وزیر خارجہ ووٹنگ کے وقت کابینہ میں موجود تھے لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا رپورٹ کے مطابق ووٹنگ کو کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹورو کی حمایت حاصل نہیں تھی کینیڈین پارلیمنٹیرین کے اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان صفارتی کشیدگی کا امکان ہے کینیڈا میں چینی صفیق کانگ پیو نے چین کے خلاف قراردات کی ووٹنگ پر سخت اعتراض اور مضمت کرتے ہوئے اسے چین کے داخلی امور میں مداخلت قرار دیا ہے کینیڈا میں سات لاکھ نینانوے ہزار آٹھ سو تیس افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کیوبک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ باون ہزار دو سو انہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اکیس ہزار سات سو باسٹ ہو گئیں جبکہ سات لاکھ نینانوے ہزار آٹھ سو تیس افراد صحتیاب ہو چکے ہیں کیوبک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ تیراسی ہزار چھے سو چھے سٹھ ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار تین سو تیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ پچانوے ہزار ایک سو اننس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھے ہزار آٹھ سو چوراسی ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں ایک لاکھ اکتیس ہزار چھے سو تین افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ اٹھارہ سو تیرہ پن افراد ہلاک ہو چکے ہیں پریٹش کولمبیا میں ستتر ہزار آٹھ سو بائیس افراد میں کرونا وارث کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو چھتیس ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈور امریکی صدر جو بارڈن کے ماں بین ہونے والی ورچول ملاقات میں محولیات چین میں قید کنیڈین اور اہم امور پر مل کر کام کرنے کا اہد کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈور اور امریکی صدر جو بارڈن کے ماں بین ہونے والی ورچول ملاقات میں چین میں قید کنیڈین اور اہم امور پر مل کر کام کرنے کا اہد کیا گیا امریکی صدر نے عوضہ سمالنے کے بعد پہلی ورچول ملاقات کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈور سیکھی اس ورچل ملاقات میں دونوں قائدین سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے دور میں بگڑے ہوئے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا اس ملاقات میں سفارتکاری، بنیادی دھانچے کی ترقی، ٹرانسپورٹیشن اور کرونا کی وبا سے نمٹنے میں تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عظم کیا گیا دونوں راہنماؤں، وینزویلا اور میانمار میں جمہوریت کو لاحق خطرات، چین سے لاحق چیلنجز اور اقتصادی امور پر بھی تبادہ خیال کیا اس ملاقات میں جیسٹن ٹوڈو جو بائیڈن سے کینیڈا کے لیے خصوصی اسٹیٹس کا مطالبہ کریں گے تاکہ کینیڈا کو سنتی اور تجارتی ریایتیں مل سکیں کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتے اور ہمیں لوگوں کو محافظ بنانے کے لیے اقدمات کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا بائیڈن نے کہا کہ ہم نے آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کر دیا ہے یہ نہایت حوصلہ افزا تھا اب جب امریکہ پیرس محایدے میں واپس آیا ہے تو ہم دوسرے ممالک کو اپنے عزائم کو بڑھانے کے لیے حوصلہ افزا ہی کرنے کے لیے اپنی قیادت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آنٹیریو میں ساؤتھ افریقہ میں سامنے آنے والے کرونا ویرینٹ کے سبب دوسری ہلاکت نورتھ بے میں واقعہ بلڈنگ میں ہوئی مقامی ہیلتھ یونٹ کا کہنا ہے کہ مسکورہ شخص کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو میں ساؤتھ افریقہ میں سامنے آنے والے کرونا ویرینٹ کے سبب دوسری ہلاکت نورتھ بے میں واقعہ بلڈنگ میں ہوئی مقامی ہیلتھ یونٹ کا کہنا ہے کہ مسکورہ شخص کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا اس عمارت میں کرونا کے بیالیس کیسز سامنے آئے تھے جن میں سے ستائیس کیسز کوویٹ ویرینٹ کے تھے ٹرانٹو کی پولیس کے دو مراکز میں کرونا کیسز سامنے آگئے پولیس کا کہنا ہے کہ کوٹیک ٹریسنگ اور ٹیسٹنگ سمیت اہم اقدامات کا نفاظ کر دیا گیا ہے جبکہ شہریوں کے خدمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی ٹرانٹو کے ایک شیلٹر ہوم میں کرونا کی نئی قسم کے انتیس کیسز سامنے آئے ہیں شہری حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میکسویل مینگ سینٹر میں نئے داخلوں پر پابندی لگا دی گئی ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام متاثرہ افراد کو آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے جبکہ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ متاثر ہونے والوں میں کتنے رہائشی اور کتنے اسٹاف ممبر ہیں شیلٹر سسٹر میں کرونا کی موجودگی کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اسٹاف اور رہائشوں کی حفاظت ہماری پہلی ترجی ہے انٹیریو میں اسکولوں میں سپٹومیٹک ٹیسٹنگ میں توسیح کی جا رہی ہے اس توسیح کے تناظر میں حکومت کی جانب سے صوبے کے بڑے اسکول بورٹس کو الیمنٹری اور سیکنڈری اسکولوں میں ہفتہ وار پانچ فیصد ٹیسٹنگ کو یقینی بنایا جائے میلکم ایکس کے علی خانہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ شہری حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے میلکم ایکس کے قتل کی سازش نیو یارک پولیس اور ایف پی آئی نے کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ میں سیاہ فارم باشندوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے مسلم رہنما ملکم ایکس کے قتل سے متعلق پچپن سال بعد نئی بحث نے جنم لے لیا ملکم ایکس انسانی حقوق تحریک کی ایک مقبول ترین آواز کے طور پر جانے جاتے تھے ان کے قتل میں کونسی طاقت یا شخصیت ملوث تھی اس حوالے سے نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ملکم ایکس کے اہل خانہ نے الزام آیت کیا ہے کہ شہری حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے ملکم ایکس کے قتل کی سازش نیو یارک پولیس اور ایف بی آئی نے کی ملکم ایکس کے خاندان کا دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے جب پانچ دہائیوں پہلے خفیہ پولیس سے وابستہ ایک افسر نے بعد از مرک ختم انکشاف کیا کہ اس پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ وہ ملکم ایکس کی حفاظت پر معمول افراد کو جرم کے لیے آمادہ کریں واضح رہے کہ انیس ماہی انیس سو پچیس کو امریکی ریاست نبراسکا میں پیدا ہونے والے ملکم ایکس اکیس فروری انیس سو پینسٹھ کو نیو یارک میں ایک قتلانہ حملے میں شہید کر دیے گئے تھے وہ مسلم مسجد اور آرگنائزیشن آف ایفرو امریکن کمیونٹی کے بانی بھی تھے انہوں نے امریکہ میں سیاہ فام باشندوں کے حقوق کا علم بلند کیا اگلی قطار میں موجود تین نامعلوم ملزمان نے پسٹال اور شارٹ گن سے ان پر اندھا دن گولیاں برسائیں جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے امریکہ نے واضح کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کے جہری پروگرام جاری رکھنے کی دھمکیوں میں آ کر ایران سے مطالق اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں امریکہ نے واضح کیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے جہری پروگرام جاری رکھنے کی دھمکیوں میں آ کر ایران سے مطالق اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے عالمی خبر سائدارے کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے میڈیا سے ہفتوار بریفنگ میں کہا ہے کہ یورینیم افزودگی کو رکھنے اور مذاکرات پر راضی ہونے سے قبل امریکہ ایران پر آئیت پابندیاں نہیں اٹھائے گا جین ساکی کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے جہری پروگرام کو جاری رکھنے اور یورینیم افزودگی کی مقدار بڑھانے کے متنازع بیان کی دھمکی میں نہیں آئیں گے اور نہ ہی امریکہ اپنی پالیسی تبدیل کرے گا وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایران سے مطالق پالیسی اتفاق کے رائے سے تیار کی گئی تھی اور موجودہ حکومت بھی آئندہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے کانگریس سے مشاورت کریں گی تاہم یہ ایران کی جہری محایدے کی پاسداری سے مشروط ہے جین ساکی نے یہ بھی کہا کہ یورپی یونین کے بیان میں دونوں ممالک کے درمیان صفارتی مشاورت میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کے لیے ہم ایران کی جانب سے دعوت نامے کا جواب دینے کا انتظار کریں گے واضح ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے دھمکی آمیز بیان میں کہا تھا کہ ایران عالمی طاقتوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹکے گا اور کوئی بھی طاقت ایران کو جہری ہتھیاروں کے حصول سے نہیں روک سکتی امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ایک فوجی اڈے پر 2019 میں فارینگ کے واقعے کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ نے سعودی عرب کے خلاف مقدمہ دار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی ریاست جانتی تھی کہ بندوق بردار شخص بنیاد پرست ہے امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ایک فوجی اڈے پر 2019 میں فارینگ کے واقعے کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ نے سعودی عرب کے خلاف مقدمہ دار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی ریاست جانتی تھی کہ بندوق بردار شخص بنیاد پرست ہے اور وہ ان حلاکتوں کو روک سکتی تھی پیر کے روز فلوریڈا کے شمالی ظلے میں جابہک تین افراد اور تیرہ دیگر زخمی ہونے والے افراد کے اہل خانہ بشمول شیرف ڈپٹیز نے مقدمہ دائر کیا تھا واضح رہے کہ نیول ایر سٹیشن پینساکولا میں تربیت حاصل کرنے والے سعودی فضائیہ کے افسر محمد سعید الشامرانی نے 6 دسمبر 2019 کو تین امریکی فوجیوں کو گولی مار کر حلاک کر دیا تھا غر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق مقدمے میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ سعودی عرب القاعدہ کے ساتھ سعید الشامرانی کی وابستگی اور اس کی بنیاد پرستی کے بارے میں جانتا تھا اور پھر بھی اس کی نگرانی یا اس کی اطلاع دینے میں ناکام رہا اس مقدمے میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ فوجی ارڈے پر موجود دیگر سعودی ٹرینر حملے کے منصوبوں کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے تاہم انہوں نے اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا اس حوالے سے مزید کہا گیا کہ حملہ آور نے حملے سے ایک رات قبل اشائیہ پارٹی میں ساتھی سعودی ٹرینر سے کہا تھا کہ اس نے شوٹنگ اگلے دن ہی انجام دینے کا ارادہ کیا ہے تاہم اس کی اطلاع دینے کے بجائے انہوں نے سب بیماری کا بہانہ بنایا اور ایک نے امارت کے باہر کھڑے ہو کر پائرنگ کی ویڈیو بنائی جبکہ قریب میں موجود دو افراد نے ایک کار سے پورا واقعہ دیکھا مقدمے کے مطابق حملے کے مقام پر موجود سعودی عرب کی رائل ائر فورس کے کسی بھی تربیت یافتہ نے سعید الشامرانی کے روئے کی اطلاع نہیں دی اور نہ ہی انہوں نے اسے روکنی کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے اس کی حمایت کی امریکن ائر فورس کے چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ ایف تھرٹی فائف کو جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ ان کے حصول میں ناکام رہا یہ ایک مہنگا اور وزنی تیارہ ہے جس کی مرمت پر بھی کسی رقم خرچ ہوتی ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی میکزین فورس کی ریپورٹ کے مطابق امریکن ائر فورس کے چیف آف سٹاف جرنل چالیس براؤن کا کہنا ہے کہ ایف تھرٹی فائف کو جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ ان کے حصول میں ناکام رہا انہوں نے کہا کہ یہ ایک مہنگا اور وزنی تیارہ ہے جس کی مرمت پر بھی کسی رقم خرچ ہوتی ہے جرنل چالیس براؤن کا مزید کہنا تھا کہ امریکی ائر فورس کو ہلکے اور سستے جدید لڑا کا تیاروں کی ضرورت ہے امریکی جنرل نے مثال دی کہ ایف تھرٹی لڑا کا تیارہ فراری کار جیسا ہے جس پر ہم روز آفس نہیں جا سکتے اسے صرف اتوار کے روز چلاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ائر فورس کے پاس ایک ہزار کی تعداد میں ایف سولہ تیارے بھی موجود ہیں لیکن وہ کافی پرانے ہو چکے ہیں جن پر جدید ساپوئر انسٹرال نہیں کیا جا سکتا ایکوارڈور کی تین جیلوں میں مخالف گروہوں کے درمیان ہونے والی ہنگامہ آرائی اور جیل سے فرار کی کوشش کے نتیجے میں سرست قیدی مارے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایکوارڈور کی تین جیلوں میں ہونے والے فسادات کے نتیجے میں اب تک پچھتر قیدی ہلاک ہو چکے ہیں غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق ایکویڈور کی تین جیلوں میں مخالف گروہوں کے درمیان ہونے والی ہنگامہ آرائی اور جیل سے فران کی کوشش کے نتیجے میں سرسٹ قیدی مارے گئے ہیں ایکویڈور کے ڈائریکٹر جیل کے مطابق ایکویڈور کے شہروں کوئنکا گویا کوئل اور لاتا کنگا میں پیر کو پھوٹنے والے انفسادات پر آٹھ سو پولیس اہلکاروں کی مدد سے قابو پایا گیا بولی ووڈ انڈسٹری میں بیس سال گزارنے کے بعد جب عمران حاشمی سے انڈسٹری سے مطالق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بولی ووڈ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک فیک انڈسٹری ہے اور کچھ نہیں مزید جانتا ہے اس ریپورٹ میں بولی ووڈ میں بولڈ کردار ادا کرنے والے اداکار عمران حاشمی کا کہنا ہے کہ بولی ووڈ ایک فیک انڈسٹری ہے بولی ووڈ انڈسٹری میں بیس سال گزارنے کے بعد جب اداکار سے انڈسٹری سے مطالق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بولی ووڈ کی حقیقت یہ ہی ہے کہ وہ ایک فیک انڈسٹری ہے اور کچھ نہیں اداکار نے کہا کہ وہ اپنا وقت شوٹنگ کے علاوہ بولی ووڈ کی کسی بھی سرگرمی میں گزارنا پسند نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں جن کا بولی ووڈ انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں اداکار نے کہا کہ وہ بولی ووڈ کی سرگرمیوں سے خود کو دور رکھتے ہیں اسی لیے وہ انڈسٹری کو لے کر کسی بھی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں اداکار نے کہا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں اپنے پروفیشن کے علاوہ بھی سرگرمیاں ہونی چاہیے بولی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ بھی پاکستانی پاری گل دنانیر مبین سے متاثر ہو کر پاری کرنے لگے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بولی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ بھی پاکستانی پاری گل دنانیر مبین سے متاثر ہو کر پاری کرنے لگے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے پاکستانی لڑکی دنانیر کی ویڈیو پاری ہو رہی ہے کہ سرحد پار بھی خوب چرچے ہو رہے ہیں جہاں نہ صرف عام لوگ بلکہ بھارتی فلم نگری کے سٹارز بھی اس ویڈیو پر اپنی میمز بناتے نہیں تھک رہے ایسے میں جہاں گزشتہ دنوں بولی وڈ اداکار دیپکا پڑکون پاری بخان میں مبتلا ہو گئی تھی تو وہیں اب ان کے شو بیز رنویر سنگھ کو بھی پاری کا نشہ چڑ گیا ہے اس زمان میں سوشل میڈیا پر رنویر سنگھ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ ہاتھ میں ایک گاجر کا حلوہ لیے پاری کر رہے ہیں وائرل ہونے والی ویڈیو میں رنویر سنگھ پاری گل دنانیر مبین سے متاثر ہوتے ہوئے یہ تین جملے کہتے ہیں یہ ہمارا گاجر کا حلوہ ہے یہ ہم ہیں اور یہاں پاری ہو رہی ہے دوسری جانب پاری گل دنانیر نے اپنی انسٹرگرام انسٹوری میں رنویر سنگھ کی پاری ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنی بے تہاشا خوشی کا اظہار کیا یاد رہے کہ اسے قبل دپکا پودکون نے بھی پاری ہو رہی ہے کہ ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اس پوسٹ میں دپکا نے اپنی بچپن کی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وہ اپنے کھلونا گھوڑے سے لپٹی ہوئی ہیں پوسٹ کی دلچسپ بات یہ تھی کہ انہوں نے اسے تصویری کہانی کے ذریعے بیان کیا خیال رہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک مختصر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک دنانی نامی نوجوان لڑکی پاکستان کے شمالی علاقے نتیہ گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھی اور وہاں اس نے صرف یہ تین جملے کہے تھے دنانی کا یہ انداز سوشل میڈیا سارفین کو اس قدر بھائیہ کہ رات و رات اس پر سیکڑوں ویڈیوز بنا ڈالی اور صرف پاکستان ہی نہیں سرط کے اس پار بھارت میں بھی بالی ورڈ اسٹارز پاری کرنے لگے عالمی ادارہ صحت نے امیر ممالک پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہ صرف کرونا ویکسین کی خوراکوں کو جمع کر رہے ہیں بلکہ غری ممالک کی رہا میں رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد گیارہ کروٹ چھبیس لاکھ اٹالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ چوبیس لاکھ چھانوے ہزار چھ سو پچاس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے آٹھ کروڑ بیاسی لاکھ تینس ہزار سے زائد مریض صحتیاف ہو چکے اور دو کروڑ انیس لاکھ سترہ ہزار سے زیر علاج ہیں عالمی ادارہ صحت نے امیر ممالک پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ صرف کرونا ویکسین کی خوراکوں کو جمع کر رہے ہیں بلکہ غریب ممالک کی راہ میں رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں پانچ لاکھ چادہ ہزار نو سو چھانوے امباد ہو چکی ہیں اور دو کروڑ اٹھاسی لاکھ ستانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امباد کی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار پانچ سو اٹھانوے اور ایک کروڑ دس لاکھ انتیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازین میں کرونا سے ہونے والی امباد کی مجموعی تعداد دو لاکھ اٹھالیس ہزار چھ سو چھالیس اور ایک کروڑ دو لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں روس میں اکتالیس لاکھ نواسی ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مجموعی تعداد چوراسی ہزار سینٹالیس ہے برطانیہ میں ایک تالیس لاکھ چونتیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ اکیس ہزار تین سو پانچ امبات ہو چکی ہیں فرانس میں چھتیس لاکھ انتیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور پچیاسی ہزار چوارس جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امبات اٹھائیس ہزار ایک سو اٹیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کی کیسز چھبیس لاکھ چھالیس ہزار پانچ سو چھبیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی پہرس میں انتالیس میں نمبر پر ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کلمبات چھ ہزار چار سو چھا سٹھ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پچھتر ہزار تین سو تینتس تک جا پہنچی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس کیسز بڑھنے کے حوالے سے آرزی طور پر بند کی گئی ایک سو پینتس میں سے ایک سو آرٹھ مساجد کھول دی گئی ہیں ٹین این ٹی وی کے نیوز بلٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹین این ٹی وی